بیٹے کو جلادوں کے حوالے کر دیا بندہ نے اس کی لال دستار کو چوما اور اس کے کان میں کہا وائے گروہ جی کی فتح بیٹے کے چہرے بیٹے نے بھی وائے گروہ جی کی فتح گرج کر جواب دیا میں نربھے ہوں اس نے کہا بیٹا وائے گروہ جی کی فتح اچارتے ہوئے زمین پر گر ست شری اکال بندہ سنگ تیری شانت آنکہ مجھے ڈرہا رہی ہے یہ میرے اندر خستی جا رہی ہے ان آنکھوں کو پھوڑ میں تجھے اندھیری میں دھکیل دوں گا پھر تیری ٹکڑے ٹکڑے کروں گا روپ کیوں گئے میری آنکھوں کو تو پھوڑ دو گے لاکھوں اور جو تمہیں تمہارے باپوں کی یاد دلائیں گی انہیں کیسے بندہ سنگھ بہادر کے جسم کو جمبوروں سے نوچا گیا بوٹی بوٹی کر دیا گیا خالصہ پندھ جس کی نیو خود گروہ گوبین سنگھ نے سالوں پہلے آنندپور میں رکھی تھی آنندپور جہاں گروہ صاحب کے چاروں صاحبزادوں کے مدھور سر اور فضاؤں میں گونج تھے اور سارا واداورن سکھ سنے اور شانتی سے بھر جاتا تھا آنندپور صاحب کی اس طرح سربنس وار کے مانمتہ کی خاطر اپنا فرض نبھایا سترہ سو آٹھ سرہند تین سال بیٹھ گئے تھے جس جگہ پر چھوٹے صاحبزادوں کو دیوار میں چن کر شہید کیا گیا تھا اس دیوار کو وزیر خان نے ٹوٹا ہوا اس لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ بھیانک درش لوگوں کو اس کی دہشت کی یاد دلاتا رہے اور اس کے بھی پریت لوگ وہاں آ کر صاحبزادوں کی سمیتی کو پڑھام کرتے کئیوں کو تو وہاں واہ گروہ کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اور تو اور کوئی شردھالو ہر مہینے ان کی شہیدی کے دن وہاں جوت جلا جاتا کون جلا جاتا پتہ نہیں چلتا تھا وزیر خان کی دہشت کے سامنے وہ کون سا سر پر اچھے برے کی پہچان ہے اسے میں نے پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا یہ جوت تو نے جلائی ہے جوت تو صاحبزادے اپنے بلیدان کی ہمارے دلوں میں جگہ گئے ہیں تلوکی کیا تم اس کا شکار کروگے جی ہاں ہمارے وار سے مرے گا گوبند اور صدمے سے مرے گی پوری سکھ قوم تمہارے جواب نے تو میری امیدوں کے بند دروازے کھول دیئے سچانند ان کی جھولیاں سوگاتوں سے بھر دو جی بادشاہ گرو کو دکشن کی طرف لے گیا ہے بابا جی سبک سکھاؤ اسے وہاں بیٹھے ہی پلنگ سمیت دھرپی پر اُلٹا کر مارو پھر جا کر پوچھنا جا کر پوچھنا نہیں اپنی شکتیوں کو بھیج کر پلنگ سمیت اس کو یہیں بلاؤں گا ابھی اسی وقت تمہارے سامنے ہیں